ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاگ ہوں گے خوش ہوں گے میرا نام ہے اکران ابیل آج میں آپ کو ایک ہیر سٹائل بنا کے دکھاؤں گی جس کا نام ہے ڈچ پریڈ ہم اس کو سینٹر پارٹیشن کے ساتھ بنائیں گے اور اوپن ہیر کے ساتھ بہت آسان ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سکھاؤں گی آپ اسے کسی بھی ایون میں بنا کے جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے چینل کو ضرور سکتے ہیں سب سکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے چلے جی چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرح چلے جی سب سے پہلے میں نے سینٹر پارٹیشن کر لیا ہے اور فرنڈ کے سیکشن کو الگ کر لیا ہے بریڈ کے لیے سب سے پہلے میں رائٹ سائیڈ سے بریڈ بڑاؤں گی تو میں نے اپنے فرنڈ کے سیکشن کو الگ کر لیا ہے پھر میں نے تھوڑے سے بال اپنے فیس پر آگے چھوڑے ہیں تاکہ میرے فیس پر اچھا لگے کچھ بال میرے فیس پر اچھا لگے دین میں نے سمال سیکشن دیا بالکل پتلا سیکشن بلکل پتلا سیکشن لوں گی تاکہ میری بریڈ نیڈ این کلین بنے دین میں نے اس کو تین اس مال سیکشن میں ڈیوائیٹ کر لیا ہے اب میں بریٹ شروع کروں گی یہ اُلٹی بریڈ ہے مطلب جو ہماری نارمل بریڈ ہوتی ہے اس کے اپوزٹ ہے یہ اُلٹی چلتی ہے اس لئے اس کو دج بریڈ بولتے ہیں یہ نارمل بریڈ نہیں ہے یہ اُلٹی چلتی ہے اس کے اپوزٹ ہوتی ہے then میں نے بیک سے small section لیا اور اس کو بریڈ کے center کے section میں down سے ہی merge کر لیا کیونکہ یہ اُلٹی بریڈ ہے تو ہم اس کو down سے merge کریں گے then میں نے front سے بھی ایسے ہی کیا small section لیا آپ چاہے tail comb سے لے لیں یا finger سے section نکال لیں جیسے آپ کی مرزی ہو میں نے اسی طریقے سے section کو braid کے middle کے section کے down سے اس میں merge کر لیا کیونکہ یہ اُلٹی بریڈ ہے تو ہم اس کو down سے ہی section کو ہم لوگ down سے ہی لیں گے then میں نے again section لیا اور اس کو بریڈ میں add کر لیا ہم اسی طریقے سے اپنی بریڈ بناتے چلیں گے جیسے آپ کو بیمتریا ہے میں نے یہ اپنی ہاف بریٹ بنا لی ہے اب میں اس کو سپریٹ کر رہی ہوں مطلب بریٹ کو پھیلا رہی ہوں تاکہ بریٹ بلکل ٹاپ سے پھولی پھولی سی نظر آئے ڈج بریٹ بہت اچھی لگتی ہے اس کو سپریٹ کرتے ہیں تو یہ پھولی پھولی سے نظر آتی ہے بہت پیارا لکھ دے رہی ہوتی ہے میں نے اس کو بابی بین سے اپنے بالوں کے پیچھے اٹیچ کر لیا ہے آپ چاہے تو بالوں کے اوپر سے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یا آپ چاہے تو بالوں کے اندر سے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں جیسے آپ کے فیس پہ سوٹ کرتا ہے آپ اس طرح کریں میں نے یہ بالوں کے اندر سے اٹیچ کی ہے بریٹ دوسری طرف سے بھی اسے تاریخے سے سیکشن لوں گی فرنٹ سے اور ایسی ہی تھوڑے سے بال اپنے فرنٹ پہ نکالوں گی فیس پہ دن میں نے بریٹ بنانی شروع کری بریٹ کو آپ بہت ٹائٹ سے بنائیں گے تاکہ یہ نیڈ اینڈ کلین بنے جتنی بریٹ آپ ٹائٹ سے پکڑیں گے بنائیں گے اس کو اتنی ہی نیڈ اینڈ کلین بنے گی میں نے بیک سے سمال سیکشن لیا اور اس کو اسی طریقے سے بریٹ میں مرچ کر دیا آپ اسی طریقے سے بریٹ بناتے چلیں گے موسیقی چلیں جی تو میں نے یہ دونوں سائٹ سے اپنے بریٹ بنا لیا اور اپنے بالوں کو کام چوم کر لیا ہے تاکہ میرے بال نیڈ اینڈ کلین لگیں تو یہ ہے میرا فائنل لک ہیر سٹائل کا کیسا لگا آپ کو میرا ہیر سٹائل اگر اچھا لگا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا